اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے کسی بھی صورت میں ہو وہ جیسی بھی آپ کو لگے وہ خوبصورت ہے انسان بزاتے خود خوبصورت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی میں اضافہ فرما دے گا اور یہ میں کوئی ایسے اڑتی ہوئی بات نہیں کہہ رہا بلکل اون سپورٹ اور بلکل پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے اس کے اندر اچھی چیز ڈھونڈیں اگر چاہے اچھی بناتی ہے تو اس پہ شکر ادا کریں یا اللہ اتنی اچھی چاہے بناتی ہے اگر آپ کے خدمت کرتی ہے تو اس پہ شکر ادا کریں کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے تو کبھی آپ کو مسکرائے دیکھ لیتی ہے لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں ہر چیز میں ہی کمپلین کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام اچھا نہیں ہے اللہ نہ کرے وہ آپ کو سننے کا ملیں گے نہ شکل اچھی ہے نہ کام اچھے ایسی ہوتا نہیں ہے لیکن ویسے بتا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی چیز اچھی خوبصورت نہیں لگتی تو اور کچھ نہیں ہے آپ اسے مسکرائے دیکھ لیں تو اللہ کا کسی بھی حال میں شکر کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ فرما دے گا اس کے اخلاق میں بھی اضافہ فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے خوبصورت بھی انشاءاللہ بیوی دے گا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیوئییں تین اور کرنے کی آپشن دیوئی ہیں آپ تین اور کر لیں ایک اور کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا اللہ کا شکر ادا کریں جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں خیر کر دیتا ہے یہ آ رہی ہوتی ہے یہ ہماری دیکھنے والی کی آنکھ میں حسن نہیں ہوتا اللہ معاف کرے شاید بعض اوقات انسان کو اپنے خوبصورتی پر بہت ممان ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنائے ویسے بھی کسی کو اس طرح حکارت کی نظر سے جو ہے نا وہ دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور جو ہو جیسے ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اب وہ آپ کی بیوی بن گئی ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے یہ بخاری شریف کی اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ چار چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کرتے ہیں یا چار چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے نمبر ایک اس کے مال کی وجہ سے نمبر دو اس کے حسب نصب کی وجہ سے نمبر تین اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نمبر چار اس کی دیانتداری کی وجہ سے تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانتداری یا دین کی وجہ سے چوتھی چیز دیانتداری یا دین کی وجہ سے ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس تم جس وجہ سے شادی کرو نکاح کرو وہ اس کی دینداری ہونی چاہیے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے مال کی وجہ سے کرو حسب نصب کی وجہ سے کرو یا خوبصورتی کے وجہ سے کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ تم اس کی دینداری کی وجہ سے اس سے نکا کرو تو اگر وہ دیندار ہے نماز پڑھنے والی ہے یا خیر کی بات کرنے والی خیر کی بات سمجھنے والی ہے آپ کو حرام پر نہیں اکساتی آپ کو نہیں کہتی کہ لوگوں کے بچوں کے پاس فلان ہے لوگوں کے پاس یہ ہے حلال ہو یا حرام ہو مجھے بھی گاڑی چاہیے مجھے بھی قیمتی ڈینر سیٹ چاہیے مجھے بھی بڑا گھر چاہیے مجھے بھی قیمتی جوڑے چاہیے اس کے اندر دینداری موجود ہے اس طرح کی دنیاوی چیزوں کے اوپر آپ کو خامخواہ اکساتی نہیں ہے تنگ نہیں کرتی تو یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے خوبصورتی تو دیکھیں یہ آنی جانی چیز ہے یہ بھی سمجھیں اگر کوئی بہت خوبصورت ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اکسیڈنٹ ہو گیا کچھ ہوا اس کو اپنی خوبصورتی کے اوپر بڑا ماں نے موں کٹ گیا کچھ ہوا اللہ نہ کرے وہ بگڑ گئی شکل خوبصورتی کتنی سی بات ہے اور کچھ نہ ہو تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ تو خوبصورتی کام ہوتی ہوتی ہے ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے آپ کے دیکھنے میں فرق ہے آپ اس کو خوبصورت دیکھیں خوبصورت دیکھنا چاہیں تو آپ کو خوبصورت نظر آئے گی اور عورتوں کی معاملے بھی یہی ہیں اگر آپ کو اللہ نہ کرے شیطان اس طرح کے وساوے سے ڈال رہا ہے تو بالکل اللہ کی پناہ مانگیں شیطان مردود سے آپ خوبصورتی کو دیکھیں خوبصورتی کو مانیں تو آپ کو نظر آئے گی اللہ تعالی نے انسان کو خوبصورت ترین صورت میں بنایا ہے اور جیسا بھی اللہ تعالی نے آپ کو بنایا چاہے آپ خود کو خوبصورت لگتے ہیں یا نہیں لگتے جب بھی آپ شیشے کو دیکھیں جب بھی آپ کو اللہ تعالی آپ کی اپنی صورت دکھائے تو آپ دعا کریں اللہمہ کما حسن تخلقی فحسن خلقی یا اللہ جیسے تُو نے میری صورت اچھی بنائی ہے ویسے ہی میری صورت بھی اچھی بنائے اور جب بھی آپ اپنی بیوی کو دیکھیں یہ جن صاحب کا بھی سوال ہے ان کو میری ٹپ ہے آپ کو جیسی بھی لگے آپ نے اللہ کا شکر ادا کر کے کہنا یا اللہ جیسے تُو نے اس کی صورت کو بہت خوبصورت بنائے بلکہ یوں کہیں کہ یا اللہ تُو نے اس کی صورت کو خوبصورت بنائے تو اس کی صورت کو بھی اچھا بنا اور اگر اس کی صورت آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ کہیں یا اللہ تُو نے اس کی صورت کو اچھا بنائے تو اس کی صورت کو بھی اچھا بنا اور یہی معاملہ خواتین بھی کریں اپنے شوروں کے لئے اپنے بچوں کے لئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت برکتوں سے بھر دے گا اور ہر وقت مرد ہو یا عورت ایون شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ سب کو ایک دعا کرنی چاہیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین و جالنا للمتقین اماما کہ اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے سپاؤسز کو ہماری ازواج کو زوج کو مرد کے لئے عورت کو عورت کے لئے مرد کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کے تھندک بنا اور ہمیں متقیوں کا سردار بنا دے ہمیں سب سے زیادہ متقی اور پریزگار اللہ سے ڈرنے والا بنا دے